موسیقی میں لہذا نہیں رہ سکتے لیکن میں کیا کروں میرا دین کہتا ہے کہ تین طلاقیں دے دیں تو تین طلاقیں وہ گئیں فتوہ دینا ہے بات بتانی ہے مسئلہ عرض کرنا ہے لیکن تکلیف اس بات کی ہے کہ لوگوں کا علم سے رشتہ ہوتا تو شادی سے پندرہ دن پہلے شیروانی کے لیے گئے تھے اور شادی سے ڈیڑھ ماہ پہلے فنیچر کے لیے گئے تھے اور کتنے کتنے دن شہر انجاک کے ضائع کیے تھے اللہ کرے کوئی ایک گھنٹہ نکال کے کسی عالم کے پاس بیٹھتے اس سے نکاح طلاق کے مسئلے پوچھتے پوچھتے کہ صاحب کیا کرنا ہے کدھر جانا ہے تو ہم نے وہ نہیں پوچھا اگر ہمیں پتا عدد عمر کوڑے لگواتے تھے جو تین طلاقیں کو بندہ کٹھی دے لیتا تھا فرماتے تھے قابل تعذیر جرم ہے لیکن طلاق بہرحال نافذ ہو جائے گی تین طلاقیں دے دی تو تین ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں سادے بندے کہتے ہیں دیکھو جی میں نے تین طلاقیں دے دی ہیں پر ایک ہی دفعہ کیسے ہو گئی تو میں نے کہا جس طرح قبول قبول ایک ہی دفعہ ہو گیا تھا ہو گیا تھا کی نہیں ہو گیا کہ تین مہینے لگے تھے وہ تین دفعہ کٹھا ہو جاتا ہے تو طلاق بھی تین دفعہ کٹھی کچھ اور بڑے بھولیں وہ کہتے ہیں میری بیوی سامنے نہیں تھی تو میں نے کہا وہ تو نکاح کے ٹائم بھی کوئی نید عظام نہیں اس نے وصول نہیں کی تو یہ نکاح کا بلجسٹری کا پتر اس نے وصول کیا تو ایسی بھولی باتیں کرتے ہیں ابا تو عزیز اگر علم ہو بتاؤ گھر نہیں ٹوٹتے اگر آپ کو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جب میں لندن میں وقالت کرتا تھا تو ایک نوجوان نے پہلے میرے مجھے وکیل بنا کر کے اس نے نکاح کیا کچھ عرصے کے بعد بیوی سے اختلاف ہو گیا تو اس نے طلاق دینا چاہی میں نے بھی اسے کہا کہ اتنی تم نے کوشش کے ساتھ نکاح کیا ہے اس کے ماں باپ نے بھی سمجھایا سب نے کہا لیکن وہ کہنے لگا نہیں بس میرے دل میں اس کے لیے اب محبت نہیں رہی چھوڑنا چاہتا ہوں یہ نوجوان میری بات پر غور کریں میں نے اب چھوڑ کے رہنا تو اقبال کہتے ہیں میں کیونکہ لائر تھا وکیل تھا میں نے اس کا کیس دائر کر دیا کچھ وقت کے بعد ایسا وقت آ گیا کہ اب شاید ایک آج پیشی کے بعد طلاق ہو جائے تو ایک دن وہ سر شام آ گیا کہنے لگے اقبال کیس واپس لے لو مجھے طلاق نہیں دینی میں نے اسے کہا کہ اب کیا ہوا غیر مسلم ہے کہتا میرے پاس مسلمانوں کے پیارے نبی علیہ السلام کے ایک حدیث پہنچ گئی ہے یہ حدیث گنز و نمال میں مسند امام محمد میں دیگر خطبے حدیث میں موجود ہے وہ کہتا ہے ایک حدیث میں میری سوچ بدل دی ہے اگر آپ کی سوچ بدل رہا ہے نہ کبھی سوچ یعنی میرے پاس ایک بچہ تھا تو کہنے لگا لوگ چین نہیں لینے لیتے آپ فون بند کیوں نہیں کرتے کچھ لوگ ایسے ہیں وہ صرف اپنا وقت دیکھ کے فون کرتے ہیں جس کو بھی کرتے ہیں آپ اس کو بند کرتے ہیں اگر آپ کو کوئی کام کرنا ہے تو میں اسے کہتا ہوں یار میرا دل کرتا ہے میں فاری بیٹھا ہوں یا کچھ کر رہا ہوں تو کوئی فون آئے کو بندہ مسئلہ پوچھ لے تو میں اسے عبادت سمجھ کے بتاتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کبھی ساری نیک لیا میں نے پیچھے جمع کر لی بیٹھے بیٹھے ایک مسئلہ بتا کے تو میں اس شریع معاملات کے لیے اس کو آن رکھتا ہوں کہ شاید کوئی ایسا موقع مل جائے کسی کو بات بتانی پڑ گا ہاں کسی میں فل مجلس میں ہوتا ہوں تو بند کر لی میرے بھائی اگر آپ کا ذہن بن جائے نا کہ یہ عبادت ہے پھر آپ کا رنگ اور ہوتا ہے یعنی اگر ذہن بن جائے کہ یہ رستہ بتانے عبادت ہے تو پھر آپ کا دل کرے گا کہ کوئی مجھے ملے میں اسے رستہ بتاؤ ورنہ آپ جان بھی چھڑاتے ہیں بڑے سارے کاموں سے تو اقبال کہنے لگے کہ وہ آیا اور کہنے لگا کہ آپ نہیں تلاک دینی مجھے مسلمانوں کے نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث پہنچ گئی اب میں نہیں اپنی بیوی کو چھوڑوں گا تو اقبال کہتے ہیں میری دلچسپی بڑھ گئی شوق بڑھ گیا میں نے اس کو بٹھا لیا اما نے کہا مجھے بھی سنا لیں تو کہنے لگا کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا حضور نے فرمایا یہ حدیث یاد رکھنی آپ یاد رکھنی آپ حضور نے فرمایا اپنی بیوی سے بغز نہ رکھو اس سے اداوت نہ پیدا کرو میری بیوی کئی دفعہ مقابلے پہ آ جاتے ہر وقت ایک نصرے کو غلط ثابت کرنے کے چکر میں پڑے رہتے اس سے گھر ٹوٹتا ہے حالات خراب ہو حضور نے فرمایا اپنی بیوی سے بغز نہ رکھو اگر اس کی کچھ عادتیں تمہیں ناپسند ہیں تو ان پر غور کر لو جو تمہیں پسند ہیں جو اس کی عادت اچھی لے اس پر غور کر لو لیکن بغز پیدا نہ کرو وہ کہتا ہے میں نے کل لی یہ دیس مجھ تک پہنچی میں نے پڑی تو میرا تو بالکل نہ زاویہ نگاہی بدل گیا سوچ ہی تبدیل ہو گئی گویا میں ادھر جا رہا تھا حضور کے فرمان نے مجھے اس رسلے پر ڈال دیا ہے کامانا کیا ہے کہنے لگے اقبال اس میں بڑی کمزوریاں ہیں زبان کی تیز ہے بڑا کچھ کرتی ہے پر میری بیوی یورپ کے میلے معاشرے میں رہ کے بھی پردے کی پابند ہے یعنی میرے علاوہ کسی اور کے ساتھ اس کا کوئی ربط نہیں کوئی تعلق نہیں تو میں نے سوچا ہے کہ یہ جو حضور کا فرمان ہے یہ میرے لئے روٹی تو بندہ ہوتل سے بھی کھا لیتا ہے تپڑے تو دھو بھی سے بھی دلوا لیتا ہے لیکن یہ کام یورپ میں رہ کے اتنا پاک لہذا آپ کیس واپس لے لیں تو اقبال کہتا ہے میں آٹ گیا میں نے کہا اب نہیں واپس لے لوں تیری نگاہ ناس سے دونوں ہی مراد پاگئے اکلِ غیابِ جستجو عشقِ حضور اس طرح آؤ اب نہیں واپس لوں گا میں وہ کہتا ہے کہ اب کیوں نہیں لے گئے تو کہنے لے گئے پہلے اس محبوب کا کلمہ پڑ جنہوں نے تیرا گھار بجایا ہے تو اقبال کہتا ہے وہ نوجوان مجھے کہنے لگا میں تو ڈھونڈ رہا تھا اور یہ بڑے سارے نوجوان ڈھونڈ رہے ہیں بڑے سارے میں تو ڈھونڈ رہا تھا کہ کوئی میرا بازو تھامے اور میرا گمبدِ خضرہ سے رابطہ کرا دے میں تو ڈھونڈ رہا تھا کوئی مجھے ملے اور میرا ربط کرا دے تو ٹھیک ہے آپ مجھے مل گئے تو میری خوش قسمتی پڑھائیے کلمہ میں ابھی مدینے والے کا غلام بن جاتا ہوں جب آپ کو ان آپ یقین کریں صرف شیروں پہ وجد نہیں ہوتا حدیثوں پہ بھی ہوتا ہے اللہ کرے کبھی آپ کو چسکا لگ جائے گا کبھی چسکا کبھی حضور کے فرمان پہ جھومنے کا چسکا لگ جائے اے ہوئے ایک قدیس پڑھنے سارا دن طبیعت شاش بشاش رہتی ہے مزہ ہی رہتا ہے مزہ ہی یعنی لطف ہی رہتا ہے اور کمال ہو جاتا ہے